اسلام ادھیکار مرد کی ذمہ داری ہے عورت کرتی ہے یہ کام تو یہ اکار ہے یہ اس کا احسان ہے عورت کی ذمہ نہیں ہے کسی اسلامی ملک میں جو مسلم ملک ہیں اگر آپ جائیں گے تو وہاں کے لیڈیز یہ کام نہیں کرتی مرچو کے بھارت میں پرمپرہ ہے تو یہاں کی مسلمان بھی اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کیوں باتیں بتا رہے آپ عورتوں کو گھر میں پریشانی پیدا ہو جائے گی حالانکہ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے لیکن کوئی عورت دوسری بات عورت کی شادی میں کوئی ہنڈا نہیں دینا ہے اسلام میں بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت سے اگر تم کو شادی کرنی ہے تو تم کو ہی عورت کو مہر دینا پڑے گا اور عورت کا عدھیکار ہے اس کی پتا کی پرپرٹی میں عورت کا عدھیکار ہے اس کے شوہر کی پتی کی پرپرٹی میں عورت کا عدھیکار ہے اس کے بھائی کی پرپرٹی میں سب سے حد ادھیکار ملے گا اس کے لئے کوئی پریشانی نہیں عورت کی شادی اس کے مرضی کے بغیر کی ہی نہیں جا سکتی اسلام کہتا ہے نہیں کر سکتے تم اپنی بچی کی شادی اس کے مرضی کے بغیر پہلے بھی تم کو پوچھنا پڑے گا اور شادی کی دن بھی پوچھنا پڑے گا کہ تم کو منظور ہے یہ رشتہ تو یہ شادی ہو سکتی ہے کماری لڑکی کے لئے ہیں لیکن کوئی عورت ودھوا ہو جائے یا طلاف اسے مل گئے تو آپ تو ولی کا بھی نہیں چلے گا پورے عدیقار عورت کو مل جاتے ہیں عورت چاہی گی تو دوسری شادی کرے گی نہیں کرے گی اسے کوئی پریشر نہیں کر سکتا اسی طریقہ سے لڑکوں کا ہے ان کی شادی بھی زبردستی سے نہیں کی جا سکتی ان کی مرضی ہی سے کی جا سکتی ہے اسلام نے اس کی اجازتی ہے تو یہ عورتوں کی عدیقار ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے مگر کوئی عورت ایسی ہے اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے میرے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے تو اسلام اس کو روکتا نہیں کہتا ہے کہ جاؤ تم ڈاکٹر بنو ایک عورت آکے چاہتی کہ میں منسٹر بن کے ملک کا کاروبار سمجھاؤں اسلام اس کو روکتا نہیں اس کو منسٹر بننے کی اجازت دیتا ہے وہ یہ کہتی کہ نہیں مجھے اور کوئی کام بزنس کرنا ہے باہر آکر اسلام عورت کو نہیں روکتا وہ کہتا ہے کہ جاؤ تم ایم ڈی بنو پروپٹی رکھو انڈرسٹریز کھولو اسلام اس کو منانی کرتا کوئی عورت آکر نماز پڑھنا چاہتی ہے مسجد میں اس کو روکا نہیں جا سکتا لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا تجھے نوکری کرنا ہے تجھے جانا ہے تجھے کرنا نہیں اس کا دائرے کار اسلام نے بتایا گھر لیکن اگر وہ چاہتی ہے تو یہ سب کچھ کر سکتی ہے اسلام نے اس کے لئے جو ہے پروویجنز رکھے ہیں پروویجنز رکھے ہیں